اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب تیرے چہرے کو چمکتا ہوا سورج کہہ دو تیرے چہرے کو دن کا اجالہ کہہ دو ارے تیرے چہرے کو چودھوی رات کا چاند کہہ دو ارے اللہ فرماتے تیرے ظلپ مبارک تیرے بال مبارک پھیلا دے اجالہ نظر آئے رات کو سمیٹ لے رات کی چاندنی نظر آئے بولو سبحان اللہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی کونسی نماز پڑھانے جا رہے ہیں کیا شان ہوگی یا امامہ پہن کر اللہ کے رسول پاک سواسم کونسی نماز پڑھانے جا رہے ہیں اور شان کیسی معلوم یوں ایک ہاتھ میں حضرت حسن انگلی کس میں پکڑی ہے حضرت حسن ادھر حضرت حسن کیا شان ہوگی نانا بیچ میں نظر آئے دائے حسن نظر آئے تو بائے شہید کربلا حسین نظر آئے دونوں بچوں کو لے کر جا رہے ہیں ہمارے نبی ایت کی نماز پڑھنے اچھانک ہمارے نبی کی نظر پڑھ یہ کونے میں بچہ بیٹھا ہے اور رو رہا ہے ہمارے نبی نے کہا حسن اسے ٹھے رو گئے بچے کے پاس کیا ہوا کیوں رہا ہے اب ماں نے بہت مارا بلو ماں نے کہ کیوں مارا کہا میرے اببہ نہیں ہے رب میں یتیم ہوں میرے ماں کو کہا میں کو نیا کپڑا چاہیے ماں نے کا نہیں ہے مار کے کہا جا مت پڑھنا نماز جا باہر جا کے بیٹھ جا میں بیٹھ گئے اللہ کے لئے سن اور کرو تو کیا کرو میری ماں کا بھی کسر نہیں ہے وہ بچہ نہیں کہاں سے لے کر آئے یہ نیا کپڑا میرے اببہ نہیں میں تو یتیم ہوں میرے پیارو میرے پیارو قربان جاؤ ہمارے نبی پر وہاں سارا مجمع انتظار کر رہا ہے کس کے لئے اُن زمانے میں گھڑی تھوڑی جی کہ سات بجے ایت کی نماز ہوگی اور سات پانچ ہو جاوے تو جیسے ایت کی نماز ہوگی نہ ہو کوئی متوالی آئے گا اور ایمام سب کو بول دو اگر ایسا کرے گا تو بھی چھٹی کر دے بے آہ بھائی پانچ ملیت میں تیرا کیا لوٹ گیا بھائی کسی مطلب پکچر دیکھ کے ٹھیکٹر میں جاتے لائٹ چلی جاتی ہے اعلان ہوتے آدے گھنٹے کے لائٹ آئے گی وہاں پتھر مارتا ہے کیونکہ شیطان کے گھر میں شیطان بیٹھا ہے شیطان کے گھر میں اس کو اچھا لگتا ہے وہاں سوچو ہمارے نبی وہ بچے کو لے رہے وہاں سارا مجمع انتظار کر رہا ہے ممبر لگا ہوا ہے کہ ہمارے نبی بچے کو لے کر آئے اپنی بیٹی فاتیمہ کے پاس آئے کہ فاتیمہ یتیم بچہ ہے اس نے کھایا بھی نہیں ہوگا اس کی ماں نے اس کو مانا اس کو کھلا دے نہلا دے اور جو کپڑا حسن حسین کو پہنایا وہی کپڑا اس کو بھی پہنا دے حضرت فاتیمہ نے تھوڑی جن میں بچے کو کھلایا نہلایا ہاں پہنایا اب سارے صحابہ تو آگئے تھے بھائی تھوڑے صحابہ تو آگئے دیکھنے کے لئے کہ کیا ہوا اب صحابہ آپ اس میں باتیں کر رہے نبی کے دو ہاتھیں دو مبارک ہاتھیں ایک میں حسن اور ایک میں تو یتیم بچے کو کون سے ہاتھ میں رکھیں گے سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی سے بڑھ کے رحمت فالہ کوئی نہیں ہوگا ہمارے نبی باہر نکلے کس طرح باہر نکلے کس طرح باہر صحابہ کہتے ہیں ہمارا دل نے کہا اس سے بڑا کوئی نبی نہیں ہوگا ایک ہاتھ میں حضرت حسن بلو ایک انگلی کس نے پکڑی ہے حضرت حسن ایک انگلی کس نے پکڑی ہے حضرت حسین اور یتیم بچے کو وہ اپنے گردن پر بٹھائے ہوئے ہیں یہاں پر بٹھائے ہوئے ہمارے نبی جہاں رہے ہیں کیا شان ہوگی وہ یفیم بچے کی کیا شان ہوگی کہ جب نماز ہو گئی نماز ہو گئی ہمارے نبی نے یفیم بچے کے سر پر آج رکھا کہا فکر مت کرنا آج پورے مجمع میں اعلان کرتا ہوں تیرے اببا اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آج سے تیرے اببا محمد بن چکے میرے دوستو یہ رحمت کان دے ہمارے پاس ہم کو تو یہاں تک حکم دیا ہے کہ تمہارے پڑوس میں کوئی گریب رہتا ہو اور تمہارے گھر میں گوش بنتا ہو تو خیال رکھنا اس کی خوشبو وہ گھر میں نہیں جاوے برنا وہ گریب روئے گا اس کی بیوی روئے گی اس کے بچے روئے گی ہمارے نبی نے فرمایا تو تیرے گوش بھی پکاوے تو کونے میں پکانا اس کی خوشبو تو بازوالے کے پاس نہیں جاوے کیونکہ ان کے گھر میں گوش نہیں ہے اور اگر خوشبو پہنچانا ہے تو ایک شربہ ایک پیالہ شربہ ان کو بھی دے دینا ان کو بھی ایک دو گوش کے تکڑے دے دینا تاکہ جیسا تو خوشی بناتا ہے وہ بھی خوشی بنا لے ہمارے یہاں بکرے کے کتنے حصے کرتے دو مہینے کے بعد جاؤ تو بھی کھلاتا ہے سکا ہی رہتا ہے سکا کے رنگتا ہے گریب مسکین یتین بیوہ لاچار مجبور یا علماء یا مسجد کے امام یا آزان دینے والے اللہ کی قسم ان کے گھروں میں گوش بہت کم آتا ہے اور ہمارے گھر میں سال پر آتا ہے پھر بھی جمع کرنے کا پیٹ نہیں بڑھتا ہمارا اللہ حفاظت فرمائے آمین بلو آمین آمین آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کتنے رحم والے تھے سنو سنو کتنے رحم والے تھے یہ سننے جیسی بات ہے پھر بات کتم کروں گا ایک مرتبہ آمین نبی بیٹھے تھے ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آئے اور کیا کہا معلوم اللہ کے رسول دو دین ہو گئے میرا بیٹا گھوم ہو گیا بتاؤ باپ روتا ہوں گا کی نہیں روتا ہوں گا اللہ کے رسول کتنے دین ہو گئے دو دین ہو گئے میرا بیٹا گھوم ہو گیا ابھی تو وہ کہہ رہے کہ میرا بیٹا گھوم ہو گیا کہ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول گھوم نہیں وہا اس کا بیٹا میں جانتا ہو وہ فلا میدان میں بچوں کے ساتھ چھیل رہا ہے تو صحابی خوش ہو گئے میرا بیٹا کھیل رہا ہے دوسرے صحابی نے کہا میں دیکھ کے آیا تمہارا بیٹا یہاں تھے توڑا دور ہے لیکن وہ بچوں کے ساتھ چھیل رہا ہے بتاؤ باپ کو پتا چلا دو دن کے بعد میرا بیٹا میرا تو بھاگیں گے تو بھاگیں گے میرے بیٹے کو لینے جا رہا ہوں ہمارے نبی نے کہا رکھو جاؤ گے نہ وہاں پہ بیٹے کے نام سے بلانا اور بیٹے کی انگلی پکڑنا اور چلے جانا جس نہ پیار اور محبت کرنا ہو نہ گھر میں جا کے کرنا وہاں جا کے مت چیرانا آہ میرا بیٹا آہ میرا بیٹا آجا آجا میرا بیٹا آجا میں کھانا نہیں کھایا میں بھنپے پیاس آرہ میں تو بھوکا تھا تو میرا بیٹا میں تیرا باپ کہا وہاں جا کے کچھ بھی مت کرنا وہاں جا کے صرف اتنا بولنا میرا بیٹا نام لینا وہ بیٹا آوے ہاتھ پکڑنا جتنی محبت کرنا وہ گھر میں جا کے کرنا وہاں مت کرنا تو صحابی کہنے لگے میرا بیٹا ہے میں پیان نہ کرو ہمارے نبی نے کہا تیرا بیٹا ہے لیکن وہاں جتنے بچے کھلتے ہوگی اس میں کوئی یتیم بھی تو ہوگا کوئی یتیم بھی تو ہوگا کوئی یتیم جب دیکھے گا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا ایک باپ اپنے بیٹے کے واسے بھوکا رہا ایک باپ اپنے بیٹے کے واسے پیاسا رہا اور ایک باپ بڑے پیار سے گھر لے گیا بتاؤ یتیم کو اپنا باپ یاد نہیں آئے گا اس یتیم کو اپنا اور پھر ہمارے نبی کا جملہ سننا تمہیں کیا معلوم میں بھی یتیم رہا ہوں بھائی ہمارے نبی یتیم تھے نا انہوں نے یتیم تھے نا پڑھو نا کھلا نے برمایا ہمارے نبی کہتے تو میں کیا معلوم کہ یتین کیسے زندگی کو سانتا میں بھی یتین رہا ہو اور میری معاملہ بھی بیوہ عورت بن کے زندگی گزاری ہے میرے پیارو سج بتاؤ جو نبی اتنی محبت کرنے والا ہم سے کتنی محبت کرتے ہو کہ ہم میں سے کسی کو نبی پر محبت آتی نہیں اج سے وعدہ کرو چلو پہلا وعدہ کیا نا آپ نے لا الہ چلو دوسرا وعدہ کون کٹا ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن آواز نہیں آلی ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن اور بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن اب آخری بات اور پھر بات کھتا ٹھیک ہے نا کیا اور بولو تھک گئے نا میرے کو معلوم ہے آپ تھک گئے میں بھی تھک گئے ہوں لیکن آخری بات میں یہ کروں گا کہ کون چاہتا ہے کہ میں ایک دم پکا مسلمان بن جاؤں اور جنتی بھی بن جاؤں بنے گی انشاءاللہ ایک کام کرنے کا بولو کرو گے انشاءاللہ دیکھو کبھی کبھی اپنی مرضی نہیں ہوگی لیکن نے نہیں کرنے کا نہیں میں کروں گا نہیں میں یہ بھئی یہ بکرے جو آپ ان لاتے ہیں تو اپنے کو کچھ کے زبا کرنا پڑتا کہ خود آکر لڑ جاتے ہیں کھٹھور میں کوئی بکرہ بولتا عبداللہ بھائی آگا آ جا آ جا مار 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 صرف حجت الودا میں ہمارے نبی نے Tampa har música 43 جانوروں کو زبا کیا حضرت علی فرما کہ کسی جانور کو دکھا نہیں دینا پڑتا کہ ہمارے نبی یوں دیکھتے تھے جانور آتا تھا اپنی گردن نبی کے قدم پر رکھتا تھا ہمارے نبی زبا کر دیتے تھے وہ الگ معاملہ ہے ہمارے نبی کا ہم کو تو کیچنا پڑتا ہے لتانا پڑتا ہے بسم اللہ اکبر وہ بقرہ چلنا تھا چلنا تھا لیکن بسم اللہ اکبر اور اگر کبھی زبا کرتے کرتے اڑ گیا تو ماتم ہو جاتا پھر اچھے اچھو کی عقل اڑ جاتی ہے تو بقرہ چاہتا نہیں ہے کہ اس کے گلے پہ چھوڑی چلے پھر بھی ہم لوگ پھر بھی ہم لوگ کس کا حکم ہے ہمارا دل بھی نہیں چاہتا نماز پڑھے پھر بھی پڑھنے کا کس کا حکم ہے یہ چھوڑی چلتی ہے نا اس میں شریعت آتی ہے چھوڑی چلتی ہے نا اس میں بقرہ چاہتا نہیں ہے چلاتا ہے خون نکلتا ہے اس کی جان جاتی ہے مگر اللہ کا حکم ہے چھوڑی چلاؤں گا بسم اللہ اکبر تو میرا بھی جی فجر پڑھنے کا نہیں چاہتا ہے کہیں کو پڑھو فجر لیکن نہ پڑھوں گا اپنے نفس پہ چھوڑی چلاؤں گا جیسے بقرے پہ چھوڑی چلایا تھا بقرے پہ چھوڑی چلایا تھا خون کا کترہ گرا اللہ نے میری مغفرت کر دی فجر کی نماز پڑھوں گا جی نہیں چاہے گا پھر بھی پڑھوں گا فجر پڑھتا ہوا نکلے گا جنت الفردوس کا فیصلہ ہو جائے گا پڑھے گے بولو کون کون تیار ہے یہ قربانی میں تو پھر شروع بیلکل پکا شروع آ بلکہ ابھی سے شروع کر دو بھائی پڑھے گے نماز پڑھے گے انشاءال اللہ نے نماز معافی نہیں کیا بھائی بولو کتھول میں خبر ملی اللہ نے نماز معاف کیا اللہ کہتا ہے خڑے ہو کے پڑھ اللہ کہتا ہے اللہ پاہو بہت دکھتے ہیں نہیں چلے اللہ بیٹھ کے پڑھ بیٹھ کے پڑھ کہکے نہیں بیٹھے پڑھے کوئی ہسپیٹل میں پڑھا ہے اللہ بیٹھ بھی نہیں سکتا اللہ نے کہا لیٹے لیٹے پڑھ ہسپیٹل کے بستر پہ کہا اللہ لیٹے لیٹے رکو صادق اللہ نے کہا اکھوں سے اشارہ کر لے رکو میں بھی اشارہ کر لے سجنے میں بھی اشارہ کر لے کبول کر لوں گا کہا لیکن ڈاکٹر نے می dlatego پانی استعمال کرنے منع کیا پانی استعمال کرنے منع کیا یہ آسپیٹل کی دیوان ہے نا اس پہ تیمم کر لے بولو کھڑے پڑ بیٹھے پڑ لیٹے پڑ اشارے پڑ مگر ماف کیا اللہ نے ماف کیا اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و سالہ فرما کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے اللہ نماز ماف کیا اللہ نے زور سے بہت کیا آواز یہاں کیا دو جگہ ماف کر دیا ایک پاگل بہت جس کا دیماز ہی نہیں چلتا کبھی راستے میں ننگا کھڑا ہو جاتا ہے کبھی چمل آتا ہے ہوتے نہیں سے بیچارے ہوتے دیماغ سے جو معذول ہوتے اللہ نے کہا جو پاگل ہے اس کے اوپر نماز اور چھوٹا بچہ اس کے اوپر بھی نماز بہت چھوٹا بچہ اس کے اوپر بھی نماز دو جگہ ماف ہے چھوٹا بچہ اور چھوٹے بچے تو لیے ماشاء اللہ بڑے بڑے گھوڑے کی طرح دکھتے تیرے کھٹا دو کون بچہ بھائی نماز دو پر ہی ماف ہے بچے پر اور پاگل پر ہم نہیں پڑے تو بچے تو ہے نہیں تو اب بچہ کیا اسلام مطلب اللہ کی نظر میں وہ پاگل ہے جو نماز نہیں پڑتا چاہے پورے کھٹھون میں اپنے آپ کو کتنا بھی ارشیار بولتا اوپر والا کہتا ہے اس سے بڑا پاولی کوئی نہیں ہے بات سمجھ میں آنی نہیں آرہی ہے اسے کون کوئن ارادہ کرتا بلکل پکا ہے ارادہ بہت بہت اچھا مہینہ ہے قربانی کا مہینہ حج کا مہینہ ہندوستان کی آزادی کا مہینہ کون کوئن تیارا ہاتھ اوپر کر بلو پڑیں گے نماز انشاءال یعنی آواز یہ ہے جم کے بلو پڑیں گے نماز ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جہاں بھی ہو سب لوگ ارادہ کریں خاص کر کے فجر کی نماز میں بہت گھلاتی ماتے بھائی بہت فجر کی نماز میں دھر دھر ہو جاتے کاری صاحب دیڑھ صرف پوری نہیں ہوتی مسجد کی کہا جاتے چلو بھائی زہر میں نہیں ہوئے تو کوئی بولے گا صورت گیا کوئی بولے گا کھول وڑ گیا اثر میں نہیں ہوئے مگریب میں فجر میں کون سی بادھر میں پڑھیں گے بولو پڑھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ آج میں بھی وعدہ کرتا ہوں اللہ کو حاضر نازل مان کر خود اللہ فرماتا ہے جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا بولو جو نمازی ہوگا اور جو بے نمازی ہوگا وہ جہنمی ہوگا اللہ حفاظت فرمائے خلا نے فرمایا وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِضُونَ اُلَائِكْ فِي جَنَّاتٍ مُقْرَمُونَ ایک لفظ آتا ہے فلا فلا مانے کامیاب بولو کامیاب کا مطلب ہے جو دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب کون چاہتا ہے دنیا میں بھی کامیاب آرام کی زندگی اچھا گھر گاڑی بنگلہ پیسہ اور آخرت میں بھی اللہ ہمارا کون چاہتا ہے اسی دنیا کون چاہتا سب چاہتے ہیں نا اس کو کیا کہتے ہیں فلا دنیا میں بھی کامیاب آخرت تو اللہ کہتا ہے ایک کام کر لے اٹھاروے پارے کی پہلی آیت بولو اٹھاروے پارے کی کیا فرمایا قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ بولو قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ دنیا آخرت مل گئی اس کو مل گئی جس نے پانچ وقت خشوخ خضوخ کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیا تو بولو بھائی کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا اللہ الحمدللہ